اسلام علیکم فیوز راما سیڈیل تیرے بین کی اپکومنگ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انیلا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ وقاس سے کہتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بار ہمیں سمجھانا چاہیے میرب کو کہ اب وہ جو کچھ بھی برداشت کر رہی ہے اب مزید اسے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جب دل جاہی اس گھر میں آ سکتی ہے یہ سن کر وقاس کہتا ہے کہ ہم لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے بہتر ہوگا کہ تم یہ بات کبھی بھی پھولے سے بھی میرب سے مت کرنا جس پر انیلا کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ سلمہ بھابی نے کس طرح سے بات کی ہے میرب سے اگر ان کی جگہ میں ہوتی تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی بلکہ میرب کو سمجھنے کی کوشش کرتی جس پر کہتا ہے وقاس کہ تم جانتی ہونا کہ تم اس کی ماں ہو اور وہ اس کی ساس ہے اور اگر وہ سمجھا ہی رہی ہیں میرب پر حوزہ کر رہی ہیں سختی کر رہی ہیں تو اس کے لئے میرب کو ہی فائدہ ہوگا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ میرب کتنی خودسر اور زدی ہو چکی ہے اس کی زد کو ختم کرنے کے لئے سلمہ بھابی جیسے انسان کی ضرورت تھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم دیکھ لینا سلمہ بھابی کبھی بھی ایسا کچھ برا نہیں کریں گی بس وہ میرب کو سمجھانے کیلئے یہ سب کچھ کرتی ہے یہ سن کر فقاس مزید کہتا ہے کہ انیلا تمہیں پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا